ٹونی کی ماں کی ایک درگھٹنا میں مرتی ہو گئی تھی ٹونی کا پاپا ایک دفتر میں کام کرتا تھا ٹونی ابھی چھوٹی تھی اس لیے وہ اپنی بیٹی کو اکیلا گھر میں نہیں چھوڑ سکتا تھا اور خود بھی گھر میں نہیں بیٹھ سکتا تھا اس لیے وہ دوسری شادی کر لیتا ہے ٹونی کی سوٹیلی ماں اپنے ساتھ اپنی بیٹی بھی لائی تھی کیونکہ ٹونی کی سوٹیلی ماں بھی پہلے سے شادی شدہ تھی اور اس کا پتی بھی مر چکا تھا ٹونی تو بہت خوش تھی کیونکہ ٹونٹنی کی شکل میں اسے ایک بہن اور دوست مل گئی تھی شادی کے اگلے دن ٹونی کا پاپا اپنے دفتر چلا جاتا ہے اور ٹونی اپنے سکول جانے کی تیاری کر رہی تھی کہ اس کی سوٹیلی ماں آ جاتی ہے یہ تم کدھر جانے کی تیاری کر رہی ہو نہیں ممہ میں سکول جا رہی ہوں کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں سکول جانے کی تم نے کونسا پڑھ لکھ کر افسر بننا ہے گھر کا چلہ ہی سنبھالنا ہے تو پھر اب ہی سے کیوں نہیں سنبھالنا شروع کر دو چلو جا کر میرے لیے ناشتہ بنا کر لاؤ میں ناشتے میں دو فرائی انڈے ایک بریڈ کا سلائس اور ساتھ میں چائے کا کپ لیتی ہوں جلدی سے بنا کر لانا اور ہاں ٹونٹنی کا ناشتہ جب وہ سو کر اٹھے گی تب بنانا ٹونی کی سوٹیلی ماں تو ایک ہی سانس میں اپنے سارے آدھیش سنائی جا رہی تھی لیکن نہیں ممہ مجھے تو رسوئی کا کوئی کام نہیں آتا نہ ہی میرے پاپا نے مجھ سے کبھی کوئی کام کروایا ہے میرے پاپا تو مجھے پڑھانا چاہتے ہیں اور میری ممہ کا بھی یہی سپنا تھا کہ میں پڑھ کر ڈکٹر بنوں اب تمہاری ماں نہیں ہے اس دنیا میں جس کے تم نے سپنے پورے کرنے ہیں اب تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں کہہ رہی ہوں اور ہاں اگر اپنے پاپا کو بتایا کہ میں نے تمہیں سکول سے ہٹا دیا ہے تو پنکھ اور جبان دونوں کاٹ کر رکھ دوں گی پھر ٹونی رسوئی میں چلی جاتی ہے ٹونی کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے کیونکہ اس نے تو کبھی بھی چلہے میں آگ نہیں جلائی تھی اسے آگ جلانا نہیں آ رہی تھی تھوڑی دیر بعد اس کی سوتیلی ماں بھی رسوئی میں آ جاتی ہے یہ تم ابھی تک ایسے ہی موں اٹھائے کھڑی ہو میرا ناشتہ نہیں بنایا نہیں ممہ مجھے چلہے میں آگ جلانا نہیں آتی میں کیسے ناشتہ بناوں تم چنتہ نہ کرو میں تمہیں سب سکھا دوں گی اب آنکھیں کھول کر دیکھنا کہ آگ کیسے جلاتے ہیں کل سے تمہیں خود ہی جلانا ہے پھر ٹونی کی سوتیلی ماں ٹونی کو چلہے میں آگ جلانا سکھاتی ہے پھر ایسے ہی کچھ دن گجر جاتے ہیں ٹونی کی سوتیلی ماں ٹونی سے گھر کا سارا کام کرواتی اور اس کے پاپا کے سامنے اس سے بہت پیار کرتی اور اس کے پاپا کے دفتر جاتے ہی اس سے کام کروانے لگ جاتی ایسے ہی ایک دن وہ ٹونی سے کہتی ہے آج میں اور میری ٹونٹنی شوپنگ پہ جا رہی ہے میرے آنے تک بھوچن تیار رکھنا نہیں تو مار مار کر ہشر برا کر دوں گی پھر ٹونی کی سوتیلی ماں اپنی بیٹی کو لے کر چلی جاتی ہے وہ اب ہی گئی ہی تھی کہ گہرے باطل آ جاتے ہیں اور ساتھ میں تیج بارش بھی شروع ہو جاتی ہے لکڑیاں جو کہ آگ جلانے کے لیے رکھی ہوئی تھی بارش میں بھیگ جاتی ہیں اب میں آگ کیسے چلاؤں گی ماں تو آ کر مجھے پیٹیں گی اگر میں نے بھوچن نہ تیار کیا تو پھر ٹونی اپنی ماں کو یاد کر کے رونے لگ جاتی ہے اے بھگوان اگر میری ماں مر گئی تو اس میں میرا تو کوئی دوش نہیں پھر میری سوتیلی ماں میرے ساتھ اتنا برا کیوں کرتی ہے ماں اگر تو سن رہی ہے تو دیکھ تیری بیٹی کتنی تکلیف میں ہے ماں آ جاؤ میرے پاس اور مجھے اپنے آنچل میں چھپا لو مجھ سے اب اور پرداش نہیں ہو رہا ہے روتے روتے ٹونی کی آنکھ لگ جاتی ہے ٹونی بیٹا بیٹا دیکھ مجھے بھگوان نے تیری مدد کے لیے بھیج دیا میری بچی مجھے معاف کرنا میں تمہیں چھوڑ کر چلی گئی اور تیری جندگی اتنی مشکل میں پڑ گئی لیکن اب میں تمہیں اور دکھی نہیں ہونے دوں گی بیٹا میں نے رسوئی میں ایک چلہ رکھ دیا ہے وہ کوئی عام چلہ نہیں بلکہ اس چلہے میں ایک خاص شختی ہے تم جو بھی بھوجن سوچو گی وہ خدبہ خد پک کر تیار ہو جائے گا اور میری بیٹی اب میں تمہاری رکشہ کروں گی پھر ٹونی کی آنکھ کھل جاتی ہے یہ کوئی سپنا تھا یا سچ میں میری ممہ آئی تھی مجھے لگتا ہے میں سپنا ہی دیکھ رہی تھی پھر ٹونی جب کچن میں جاتی ہے تو وہاں سچ میں ایک چلہ پڑا ہوا تھا یہ چلہ پہلے تو میرے کچن میں نہیں تھا کہیں میرا وہ سپنا سچ تو نہیں تھا ایک بار آزما کر دیکھتی ہوں پھر ٹونی چھولے بٹورے کے بارے میں سوچتی ہے تو وہاں چلہ میں خود ہی آگ جلتی ہے اور چھولے بٹورے بن جاتے ہیں پھر ٹونی کی سوتیلی ماں بھی آ جاتی ہے بھوجن تیار کر لیا ہے کہ آرام ہی کرتی رہی ہو جی ماں میں نے چھولے بٹورے بنائے ہیں آج چھولے بٹورے چھولے بٹورے کیسے بنا لیے گھر میں تو چھولے بٹورے کا سمان ہی نہیں تھا اور آگ تو نے کیسے جلائی لکڑیاں تو ساری پارش کے پانی سے بھیگ چکی ہیں مجھے یہ کوئی اور ہی چکر لگ رہا ہے ایسا کہہ کر ٹونی کی سوتیلی ماں ٹونی کو مارنا شروع کر دیتی ہے بتا کیا چکر ہے کل موہی کہیں کی کوئی جادو تو نہیں سیکھ لیا پھر ٹونی کی ممہ کی آتما وہاں آتی ہے اور وہ ٹونی کی سوتیلی ماں کو الٹا لٹکا دیتی ہے ٹونی کا پاپا بھی دفتر سے آ جاتا ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے چنکی تم الٹا کیسے لٹا گئی اور ٹونی تم کیوں رو رہی ہو پھر ٹونی کی ماں کی آتما بھی سب کے سامنے آتی ہے اور چنکی کی ساری حقیقت ٹونی کے پاپا کو بتاتی ہے ٹونی بیٹا اپنی ماں کی آتما سے کہو مجھے معاف کر دے میں آئندہ تمہیں کچھ نہیں کہوں گی ماں آپ لیچ انہیں معاف کر دیں میں نے بھی انہیں معاف کر دیا ہے پھر ٹونی کی ممہ چنکی کو معاف کر دیتی ہے پھر اس دن کے بعد چنکی ٹونی کے ساتھ بہت پیار سے رہنا شروع کر دیتی ہے اور ٹونی کو سکول میں داخل بھی کروا دیتی ہے اس چڑیا کے دو بچے تھے بنتو اور ببلی بیٹے کی تو وہ شادی کر چکی تھی جبکہ بیٹی کی شادی کے لیے وہ کوئی رشتہ تلاش کر رہی تھی چڑیا کی بہو بہت بھدی مان تھی اس نے تو آ کر پورے گھر کو بہت اچھے سے سنبھال لیا تھا ماں جی یہ لیں چائے پی لیں پھر میں آپ کے پنکھ دبا دوں گی بیٹا کبھی تھوڑا آرام بھی کر لیا کرو ہر سمیں کام ہی کرتی رہتی ہو ماں مجھے اپنے گھر کے کام کر کے بہت اچھا لگتا ہے اچھا بیٹا آج کبھی ببلی کے رشتے کے لیے کچھ پکشی لے کر آ رہی ہے تم اور ببلی مل کر مہمانوں کے لیے بھوجن تیار کر لینا جی ماں آپ چنتہ نہ کریں میں اور ببلی مل کر سب کر لیں گی پھر شام کو کبھی مہمانوں کو لے کر آ جاتی ہے ویسے آپ کے بیٹی تو بہت سندر ہے گھر کے کام کاش تو کر ہی لیتی ہوگی ہاں ہاں میری بیٹی گھر کے سارے کام کر لیتی ہے میری بیٹی بہت سنسکاری ہے ہمیں آپ کی بیٹی پسند ہے اب بات کچھ لینے دینے کی ہو جائے آپ جہیج میں کیا دیں گی اپنی بیٹی کو دیکھئے بہن جی برا نہ مانئے گا ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے آپ جو بھی دیں گی اپنی بیٹی کو ہی دیں گی ویسے اگر آپ فریج اے سی اون اور گہنے دے دیں گی تو بہت اچھا رہے گا اگر آپ کو میری بات منجور ہے تو کووی بہن کو بتا دینا ہم برات لے کر آ جائیں گے ویسے میرا بیٹا بھی لاکھوں میں ایک ہے پورا جنگل فر کر دیکھ لیں آپ کو میرے بیٹے جیسا ملے گا نہیں پھر وہ مہمان چلے جاتے ہیں ہاں تو چڑیا بتاؤ کیسا لگا تمہیں یہ رشتہ آنٹی کووی وہ تو مجھے لالچی لگ رہے تھے آپ نے سنا نہیں کیسے جہیج کی ڈیمانڈ کر رہے تھے جہیج کی ڈیمانڈ ان اکیلوں نے نہیں کی تم جدھر بھی رشتہ کروگے سب ہی جہیج کی ڈیمانڈ کریں گے انہوں نے تو بس دو چار چیزیں اور گہنے ہی مانگے ہیں پکشی تو آج کل ان چیزوں کے ساتھ ساتھ گھر بھی مانگتے ہیں کووی بہن مجھے یہ رشتہ پسند ہے آپ انہیں بتا دینا چیزوں کا بندوبست ہم کر لیں گے لیکن ماں جی بیٹا کووی بہن ٹھیک ہی کہہ رہی ہے ہم جدھر بھی رشتہ کریں گے جہیج کی ڈیمانڈ سب ہی کریں گے اور چڑیا تھوڑا اپنی بہو کو بھی تمیج دو کہ بڑوں کی باتوں میں نہیں بول دے اور پھر کووی بھی وہاں سے چلی جاتی ہے ماں یہ اتنی مہنگی چیزیں اور گہنے ہم کیسے خریدیں گے ہمارے پاس تو اتنے روپے نہیں ہیں بیٹا ہمارے پاس جمین کے دو کھیت ہیں ہم ان میں سے ایک بیش دیں گے تم چنتہ نہ کرو سب ہو جائے گا اور پھر چڑیا اپنا جمین کا ایک کھیت بیش دیتی ہے اور ان پیسوں سے اپنی بیٹی کے جہیج کا سمان اور گہنے لے آتی ہے ماں آپ یہ سمان تو لے آئی ہیں لیکن میرے من میں عجیب عجیب سے وسوسے پیدا ہو رہے ہیں کہیں وہ پخشی ہمارے ساتھ دھوکہ نہ کر رہے ہوں بیٹا ہمارا من صاف ہے اس لئے بھگوان کبھی بھی ہمارے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دیں گے بیٹی تم ایسا کرو ببلی کو پولر لے جاؤ اور اس کا فشل کروالاؤ تاکہ میری ببلی اپنی شادی پر بہت سندر دکھے جی ماں میں لے جاتی ہوں پھر ایسے ہی شادی کا دن بھی آ جاتا ہے وہ سارا پریوار گھر کے باہر تیار ہو کر بیٹھا تھا اور بارات کا انتجار کر رہا تھا چڑیا کی بہو گھر کے اندر جا کر علماری سے سارے گہنے نکال کر چھپا دیتی ہے پھر کچھ دیر بعد بارات بھی آ جاتی ہے جہیج کا سامان اور گہنے کہاں ہیں دکھائی نہیں دے رہے شادی کا مہرت نکلے جا رہا ہے آپ شادی ہونے دیں جہیج کا سامان بھی آ جاتا ہے ایسے کیسے شادی ہونے دوں آپ پہلے جہیج کا سامان ہمیں دکھائیں پھر ہی شادی ہوگی ماں ٹھیک کہہ رہی ہے جب تک ہم جہیج کا سامان نہیں دیکھ لیتے میں شادی کے لیے نہیں بیٹھوں گا بانٹو بیٹا جا پہلے جلتی سے جہیج کا سامان اور گہنے لاکر ادھر رکھ دے پھر بانٹو جڑا گھر کے اندر جاتا ہے اور گھبر آیا ہوا جلتی سے باہر آتا ہے ماں گجب ہو گیا علماری کے اندر تو کوئی گہنے نہیں ہے سارے گہنے چوری ہو گئے ہیں بیٹا یہ تم کیا کہہ رہے ہو اتنا بڑا دھوکہ ہمارے ساتھ کوئی تم تو کہہ رہی تھی چڑیا اپنی جبان کی بہت پکی ہے اس نے تو پہلے ہی دن ہمارے ساتھ دھوکہ کر دیا وہ تو بھگوان کا شکر ہے اس نے ہمیں ان دھوکے باجوں سے بچا لیا بھگوان نے آپ کو نہیں بلکہ ہمیں بچا لیا آپ جیسے لالچی پخشیوں سے اور آپ یہاں سے جا سکتے ہیں پھر وہ بارات لے کر واپس چلے جاتے ہیں ماں آپ پریشان نہ ہو سامان چوری نہیں ہوا بلکہ میں نے ہی چھپایا تھا ماں جرہ آپ خود سوچئے اگر ہماری ببلی کی شادی ان لالچی پخشیوں میں ہو جاتی تو وہ کبھی بھی ہماری ببلی کو مان اور سامان نہ دیتے ساری جندگی بیٹھ کر رونے سے بہتر ہے کہ ہم ایک ہی بار بیٹھ کر رو لیں اور آپ دیکھنا ہماری ببلی کی شادی بہت اچھے گھر میں ہوگی جیتی رو بیٹی آج تم نے میری آنکھیں کھول دی اور یہ ثابت کر دیا کہ تم ہمیں اپنا سب کچھ سمجھتی ہو پھر کچھ دنوں بعد ببلی کا رشتہ بہت اچھے گھرانے میں ہو جاتا ہے جو نہ تو جہیج لیتے ہیں بلکہ ببلی کو بہت دھوم دھام سے بھیا کر لے جاتے ہیں اس طرح بہت چڑیا کی بھدھی کی وجہ سے وہ لالچی پخشیوں سے بچ جاتے ہیں زیر جاتے ہیں